اسلام علیکم ناظرین پروگرام ٹیسل روم کے ساتھ میں حفظ علیہ بھی ناظرین آج جو ہمارے پروگرام ٹاپک ہے وہ ہے سیل ٹیکس کریملل پروسیڈنگ اینڈ ایف آئی آر پاکستان میں دو بڑے ٹیکسز ہیں انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس یا ان کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے ڈائریک ٹیکس انڈائریک ٹیکسز سیل ٹیکس کیا ہے یہ کن لوگوں سے وصول کیا جاتا ہے اور سیل ٹیکس پر کس طرح ایف آئی ایر دی جاتی ہیں یہ قانون کیا کہتا ہے اس حوالے ناظرین سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آغاز کروں رپورٹ دیکھتے ہیں مہرین اس میں کیا کہتے ہیں جو سیکشن ہے انکم ٹیکس اور ٹو تھرٹی سکس ایج میں جو لوگ آئیں گے وہ بھی پی او ایس میں لازم ریجسٹر ہوں گے اپنے خود کو ریجسٹر کروائیں گے تو اب ٹو تھرٹی سکس جو ایک سیکشن ایڈوانس ٹیکس کا ہے وہ تو ٹھیک ہے جو دوسرا سیکشن ہے پی او ایس کا اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ان کو بہتری کی ضرورت ہے وہ لوگ جو کہ ریٹیل کو سیل کر رہے ہیں چلے وہ تو اس کی سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جو لوگ آڈوانس ٹیکس کاٹ رہے ہیں وہ تو بلکل پی او ایس میں آتے نہیں ہیں اور ڈسٹریبیوٹر وغیرہ تو پی او ایس میں بلکل بھی نہیں آتے اور یہ ان کے ساتھ ایک ٹیکس پیر کے ساتھ جاتی ہے کہ وہ اس کو پی او ایس کے اندر لانا چاہ رہے ہیں اب جہاں تک بات آگے کرنیل پرسیڈنگ کی تو بلکل ایف بی آر نے اختیارات دے دی ہیں تو وہ کرنیل پرسیڈنگ بھی کر رہے ہیں اور ٹیکس پیر کو آرسٹ کر رہے ہیں ان کو ریٹینشن کر رہے ہیں پنیلٹی لگا رہے ہیں اور فائن بھی کر رہے ہیں تو کوئی مقول میں سمجھتا ہوں ان کو ایسا 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 ہے اس میں کوئی مقول پنیلٹی یا مقول کوئی فائن ہونا چاہیے یا اس میں ایک ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے کہ کئی ٹیکس پیر ایسا ہے جن کو تو بلکل ہونہ نہیں ہے کہ ٹیکس پیر کے لاؤ میں کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے اور کس طرح سیل کی ایڈٹ ڈالنا ہے ڈیبٹ کس طرح ڈالنا ہے سیل کس طرح ڈالنی ہے ویسے ہی اب سنگل ونڈو سیل ٹیکسیٹرن آگئی ہے اس کے اندر کافی کباتیں ہیں کافی مسٹیکس ہیں غلطی ہیں چیزیں ہیں جو کہ بلکل بھی ابھی تک جو ٹیکس پیر ہے وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں نہ ہی ان کو اس بات کا علم ہے کہ وہ ریٹرن کی فائلنگ کیسے کرنی ہے اس میں بہت سی کباتیں ہیں نہ اس میں ایٹ بی کا بینفٹ آ رہا ہے نہ ہی اس میں ابھی تک آپ کا جو کریڈٹ نوٹ یا ڈیبٹ نوٹ کی جو اس میں ایمپلیمنٹیشن ہے جو اس کو مینیز کرنے کا ذریعہ صورتحال ہے وہ بھی بلکل ٹھیک نہیں ہے کافی غلطی ہے میں سمجھت ہوں کہ ایف بی آر کو ابھی سنگل ریٹرن کو کافی بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور کافی اس کو بھی ٹائم چاہیے ہوگا اور جبکہ انہوں نے ٹونٹی نائنٹھ لاس ڈیٹ دی اور وہ بھی گزر گئی اور پھر اس کے بعد سے ڈیٹ اکسٹینڈ نہیں کی اور جو لوگ ہیں وہ پریشان ہے اور ریٹرن بھی ابھی جیسا کہ چار پانچ لاکھ ریٹرن فائل ہوتے تھی سیل ٹیکس میں ابھی وہ صرف اور صرف تقریباً ایک لاکھ پچاسزار یہ ایک لاکھ ساٹھزار ریٹرن فائل ہوئی ہیں جو کہ ایف بی آر بھی پریشان ہے کہ ریونیو کا لوس ہو رہا ہے ریونیو بھی نہیں جرنیٹ ہو رانا کلیکشن ہو رہی ہے تو جب اتنے سخت اقدامات کیے جائیں گے جب اتنا سخت ایکشن لیا جائے گا تو کس طرح سے ریونیو کو اکٹھا کیا جائے گا اور لوگ جو ہے وہ بلکل بھی اسے متنفر ہو جائیں گے اور بلکل بھی وہ ٹیکسیز کی طرف نہیں آئیں گے اور نہ ہی ٹیکس پیئر جو ہے نا وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ اپنے سیل ٹیکس کے لو میں ایک نرمی پیدا کریں اس کے اس کے اندر وہ ٹیکس پیئر کو اعتماد بحال کریں اس میں ان کو لرننگ دیں ان کو ان کو لیسن دیں ان کو چیزیں ایسی دیں کہ جو ٹیکس پیئر ہے وہ یہ خود کو ریجسٹر کروائے اور خود ہی وہ جو سیلر اور پرچیزر سے ان کو بھی کہیں کہ وہ خود کو ریجسٹر کروائیں اور وہ پھر بزنس من جو ہے وہ سیل ہی ان کو کرے گا جو لوگ سیل ٹیکس ریجسٹر ہوں گے اور خود کو سیل ٹیکس زیمرے میں لائیں گے تو اب بلکل بھی سخت روڈ لہجے میں جو ایف بی آر نے لائز کو اس میں اتنی سخت امپلیمنٹیشن کو کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بلکل زیادتی ہے اور بلکل بھی لائک اگینسٹ ہے اور اس کو بلکل امنمنٹ ہونے کی ضرورت ہے ایک جو پاکستان کا شہری ہے وہ سیل ٹیکس میں ریجسٹر ہے وہ ٹیکس بھی پی کر رہا ہے اور سارے لائز بھی پورے کر رہا ہے ریٹرنز بھی فائل کر رہا ہے اس کے بعد اس کو پکڑ کے ریسٹ کر لینا اس کا بینک کاؤنٹ کو اٹیج کر دینا پراپرٹی کو اٹیج کر دینا اس کے بعد کو ریسٹ کر کے سلاحوں کے پیچھے ڈال دینا یہ کوئی بہتر اقدام نہیں ہے تو اس میں پہلے ایف بی آر کو چاہیے کہ اس کو نوٹس کو شوکاز وغیرہ جاری کریں اس کو آہ اس کو نوٹیفائی کروائیں کہ یہ آپ کا یہ چیز غلط ہے اس کو امنڈ کریں اگر وہ ریکٹیفائی نہیں کرتا امنڈ نہیں کرتا رہے چیزیں بھی ساری فلفل کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے خلاف اتنا سخت اقدام اگینس جو ہے نا وہ کرنا کہ اس کو ریسٹ کر لینا یا اس کے خلاف کرنے بھی پروسیڈنگ کرنا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر محضب سی بات ہے اور بالکل بھی یہ کوئی اخلاقی بات نہیں ہے تو ایف بی آر کو چاہیے اپنے لاؤز میں نرمی لائیں اس میں ترمیم کریں تاکہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور خود کو ریجسٹر کروائیں اور اس سے کمانے کی کوشش کریں